انفو بلاسٹر ہمارا کھانا پینا سونا جاگنا چلنا پھرنا غرز کے لباس تک مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگ چکا ہے آج مغربی فہاشی کو فروغ دینے کے لیے مختلف حربیں استعمال کیے جاتے ہیں اور ساتھ ہی اجتماعی اور عالمی طور پر بھی کچھ دن بنا دیے گئے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ فہاشی اور اریانی کو عام کر ڈالا جائے انہی عالمی دنوں میں ویلنٹائن ڈے بھی شامل ہے جسے یوم محبت کے نام پر یوم زنا بنانے کے لیے سرطوڑ کوششیں کی جاتی ہیں آج کی ہماری ویڈیو کا ٹوپک ویلنٹائن ڈے ہے تو اس سے پہلے میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتا چلوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو بروقت ملتی رہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں تو ویلنٹائن ڈے کے بارے میں میں آج بالخصوص والدین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ویلنٹائن ڈے کے نام پر ہماری نسل میں کس طرح فہاشی اور اریانی کا زہر انجیکٹ کیا جاتا ہے دن بدن اس نام پر منائی جانے والی سیلیبریشنز یوم زنا میں کیسے تبدیل ہوتی جا رہی ہیں اور اس شیطانی کام میں سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور موبائل ایپس کا کیا کردار ہے تو دوستو مجودہ صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے اگر یہ کہا جائے کہ اب ویلنٹائن ڈے کو منانے کا مقصد صرف فہاشی اور اریانی کو فروغ دینا اور بنتے ہوا کی عزت کو تار تار کرنا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا یہ نام نہاد لبرلز اور مافیا اس دن کو عورت کی آزادی، روشن خیالی اور حقوق کے نسمہ سے چوڑ کر لڑکیوں کی برین واشنگ کرتے ہیں اور معصوم لڑکیوں کو اس بغیرتی کے کام کو محبت جیسے پاک رشتے کے نام پر کرنے پر اکساتے ہیں وہ شیطان کے حمایتی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کھل کر فہاشی کا موقع محسر آسکے پھر یہ عزت کے لٹیرے، بنتے ہوا کی عزتوں کو بہ آسانی تار تار کر سکے لیکن یہاں ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اس پوری صورتحال کا ذمہ دار آخر کون ہے کیا وہ درندے جو اپنی حوث کو مٹانے کے لیے محبت جیسے پاکیزہ رشتے کا سہارا لیتے ہیں یا پھر وہ لڑکیاں جو ظاہری چمک دمک دیکھ کر اس مافیا نما گروہ کے ہتھے چڑ جاتی ہیں یا پھر وہ والد ہیں جو اپنے بچوں پر اندہ اعتماد کرتے ہیں اور ان کی طرف سے نظریں ہٹا لیتے ہیں اور ان کو یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ان کا بیٹا یا بیٹی کس وقت کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے آخر کون سے مدار ہے ناظرین پچھلے دنوں روزنامہ اخبار میں ایک رپورٹ کے مطابق یہ بتایا گیا کہ ویلنٹین ڈے کے نام پر کس طرح یہ مافیا اپنا فہاشی کا جال کس قدر پھیلا چکا ہے اور معصوم سٹوڈنٹس کو کس طرح پھنسایا جاتا ہے کس طرح خبرو لڑکوں کو اچھے کپڑے مہنگی گاڑیاں اور مہنگے موبائل دے کر ٹارگٹ پر بھیجا جاتا ہے جو کسی نہ کسی کالج کی سٹوڈنٹ کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اس کی خوفیہ کیمروں سے ویڈیو بنا لیتے ہیں پھر اس کو بلیک میل کر کے ویلنٹین ڈے، نیوئیر نائٹ اور عام دنوں میں جب جسم فروشی کے طلبگار زیادہ ہوتے ہیں تو یہ ان لڑکیوں کو بلیک میل کر کے اس حرام کاری پر مجبور کرتے ہیں اس رپورٹ پر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ دیگر شہروں سے لاہور میں پڑھائی کے لیے آنے والی ہوسٹل کی لڑکیاں تو بہ آسانی ایک دو راتیں ہوسٹل سے باہر گزار لیتی ہیں لیکن لاہور کی رہائشی لڑکیوں کو سہیلی کے گھر شادی وغیرہ کے بہانے کر کے بلیک میلرز کی دیمان پوری کرتے ہوئے اپنے جسم تک پیش کرنے پڑتے ہیں اس اخباری رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا کہ تمام بڑے شہروں یعنی کراچی لاہور اسلام آباد میں بیوٹی سیلون، مساج سنٹر اور گیسٹ ہاؤس کے نام پر ایسے ایسے فہاشی کے اڈے موجود ہیں جہاں پر اس مافیا کے لیے کام کرنے والے لڑکے کالج کی لڑکیوں کو ورگلا کر محبت پر چند لمحے گزارنے کے لیے ان کمروں میں لے جاتے ہیں اور پھر وہاں ان کی خفیہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور پھر بلیک میلنگ کا ایک لا متناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے دوستو اس رپورٹ میں خصوصاً لاہور پہ فوکس کیا گیا اور خاص طور پر ایک علاقے کا ذکر کیا گیا جہاں کا ہر ہوتل اور پرائیویٹ ہوسٹل فہاشی اور بدکاری کا اڈا بن چکا ہے اس رپورٹ کے مطابق ہوتلز میں یوں تو پورا سال ہی لیکن ویلنٹائن ڈے پر بلخصوص دعوت گناہ کی لوٹ سے لگی رہتی ہے اور جسم فروشی کا دھندہ اپنے اروج پر ہوتا ہے ان ہوتل میں آنے والے جونوں سے تقریباً ایک ہزار سے تین ہزار روپے تک وصول کیے جاتے ہیں اور ریجسٹر میں اصل ناموں کے علاوہ فرضی ناموں سے انٹری کی جاتی ہے کمروں میں ٹھیننے والوں کو خوبرو لڑکیاں پیش کی جاتی ہیں اور مو مانگی قیمت وصول کی جاتی ہے اور یہ بھی ان لڑکیوں کو براتے ہیں جن کی خوفیہ ویڈیوز پہلے ہی ہوتل والے بنا چکے ہوتے ہیں ہم یہ سوال آگ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ویلنٹائن ڈے پر کالج اور یونیورسٹی کی لڑکیوں کو محبت کے نام پر بقاعدہ پنسایا جاتا ہے اور ان سٹوڈنٹس کو دوستی اور محبت کے جال میں پنسا کر بلیک میلنگ کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ چل پڑتا ہے اگر یہ ریپورٹ صحیح ہے تو پھر اس پوری صورتحال کی ذمہ داری کس پر آتی ہے یہاں ہم خاص طور پر والدین سے مخاطب ہیں کہ فلمیں ڈرامے اور سوشل میڈیا کے ذریعے لڑکے لڑکیوں کے ذہنوں میں گند اور زہر انڈیلا جا رہا ہے جی ہاں والدین آج کل لبرالزم کے نام پر اپنے بچوں کی طرف سے لا پرواہ ہوتے جا رہے ہیں ہوتا کیا ہے کہ بچے کو ٹی وی پر کارٹونز لگا کر بٹھا دیا جاتا ہے اور پھر والدین کبھی یہ چیک کرنے کی زہمت نہیں کرتے کہ آخر ان کارٹونز میں کوئی فہاشی تو نہیں دکھائی جا رہی آج کارٹونز میں میل فی میل کی ایک دوسرے کے ساتھ اٹینشن دکھائی جاتی ہے اور بچوں کے معصوم ذہن کو خراب کیا جاتا ہے پھر یہی بچے کل کو بڑے ہو کر نیوئیر نائٹ اور ویلنٹائن ڈے منانے پر کیسی کیسی خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری کس پر آئید ہوگی فلمیں ڈرامے تو ناظرین پھر کوئی کوئی دیکھتا ہوگا لیکن آج مورننگ شو میں صبح صبح جہاں پہلے صبح کی شروعات اللہ کے نام سے کی جاتی تھی وہاں آج ان مورننگ شوز میں بے پردکی فہاشی اور مغربی کلچر کی ترویج نظر آتی ہے ان میں باقاعدہ تھیم کے مطابق ویلنٹائن ڈے کے پروگرام دکھائے جاتے ہیں اور ناچ گانے کے نام پر اریانی فہاشی کو بڑھاوا دیا جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو میڈیا کے ذریعے بڑھتی ہوئی بے پردکی اور بے حیائی ہی پاکستان کو اس نہج پر لے آئی ہے کہ بچوں کے ساتھ بدکاری تک کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ویلنٹائن ڈے کے پروگرام اور فیشن شوز دکھا کر انسانی نفسیات کو تباہ کر دیا گیا ہے آج کل مورننگ شو میں بھی جس قسم کی بے حیائی دکھائی جاتی ہے اور کچھ شوز کو دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں کہ یہ اسلامی ملک کے بشندے ہیں نیم اریہ لباس اور پھٹی جینز آج کے دور میں فیشن کا لباس سمجھا جاتا ہے جبکہ اسلام میں پھٹے ہوئے کپڑوں تک کو پیوند لگا کر پہننے کا حکم دیا گیا ہے حدیث کا مفہوم ہے وہ عورتیں کبھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر لانت فرمائی تھی جو مخالف جنس کی مشابت اختیار کرتے ہیں تو جب اسلامی تعلیمات اور روایات سے والدین نے ہی مو موڑ لیا ہے تو پھر نئی نسل کو کیسے ذمہ دار ٹھہرائے جا سکتا ہے نپولین کا کہنا تھا کہ تم مجھے ایک پڑی لکھی ماں دو میں تمہیں ایک تعلیم یافتہ نسل دوں گا تو جب والدین ہی اسلامی اقدار کی پازداری نہیں کرتے تو نوجمان نسل کیسے اپنے مذہب کو سمجھے گی بحیثیت مسلمان یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس بے حیائی کے طفان کو جس قدر ممکن ہو سکے روکنے کی کوشش کریں اور شرم و حیاء کی روایات کو فروغ دیں تاکہ ایک اسلامی معاشرہ قائم ہو سکے جو اس ملک کو بنانے کا اصل مقصد تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا نگہبان